اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو کی ٹیکس بک نکالیں آپ سب آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ کا ہم جو پیش نمبر 38 اوپن کریں اور اپنے ہاتھ میں آپ تو انہیں پینسلز رکھنی ہیں اور جو میں پڑھوں گی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے امار ٹاپک ہے تندرستی ہزار نعمت ہے اس میں ہم نے جو پڑھنا ہے اس چپٹر میں آج ہم پڑھیں گے کہ تندرستی کی اہمیت کیا ہے مطلب سہت مند رہنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے اور حفظان سہت کے اصول حفظان سہت کا مطلب ہوتا ہے سہت کی حفاظت سہت کی حفاظت کرنے کے لیے کون سے ایسے رولز ہیں جو ہم اپنائیں گے تو ہماری سہت جو ہے وہ ٹھیک رہی گی ٹھیک ہے اوکے نو لیٹس سٹارٹ ریڈنگ استاد صاحب جب کمرہ جماعت میں تشریف لائے حاضری کے دوران جماعت میں تین طلبہ غیر حاضر طلبہ کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں استاد صاحب تینوں طلبہ سے ان کی ذہانت کے باعث بہت شفقت فرماتے تھے ریجسٹرڈ بند کرنے کے بعد استاد صاحب بچوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیماریاں ہم پر حملہ کیوں حملہ آور ہوتی ہیں بچوں کے خاموش رہنے پر استاد صاحب خود ہی بتانے لگے کہ ہماری زندگی میں صحت بہت بڑی نعمت ہے اس کے حفاظت ہم پہ فرض ہے ورنہ ہم بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے ایک دن جب استاد صاحب کمرے میں آئے تو کچھ بچے جو ہے وہ ایپسنٹ تھے جب سر نے ٹیننس لی تو پتا چلا کہ وہ کہ کتین بچے ایپسنٹ ہیں سر نے پوچھا کہ وہ کیوں ایپسنٹ ہیں تو بتایا کہ وہ بیمار ہیں پھر سر نے کہا کہ بیماری جو ہوتی ہے پھر سر نے سب سے پوچھا پوری کلاس سے پوچھا کہ بیماری کے بارے میں سہت کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں انسان بیمار کیوں ہوتا ہے یہ بتانے تو کسی نے جواب نہیں دیا تو اس پر سر نے خود جواب دیا کہ سہت ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے ورنہ ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پیچ پہ آجائیں پیچ نمبر 39 بچوں کھالی پیٹ رہنے اور ناکس گزہ کھانے سے بیماریاں ہم پہ حملہ آور ہوتی ہیں بہت زیادہ کھانا بھی سہت کے لئے نقصان دے اور بیماری کا باعث ہے دوستان صاحب نے بتایا کہ بچوں کھالی پیٹ رہنے سے یا ناکس گزہ کھانے سے کیا ہوتا ہے مطلب جنگ فود کھانے سے ہم کیا ہوتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے اتنا کھانا نہیں کھانا چاہیے تاکہ ہم پیٹ بھر کے کھائیں ٹھیک ہے پیارے بچوں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری سے بچنے کے لئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور ہم حفظان سہت کے کن اصولوں پر عمل کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ساتھ نے کہا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور حفظان سہت کے کون سے اصولوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے بچوں کی طرف سے جی ہاں کا جواب سننے کے بعد استاد صاحب نے بچوں کو بتایا کہ صحت قائم رکھنے کے لئے سب سے ضروری چیز مناسب گزہ ہے جب بچوں نے کہا کہ جی ہاں ہم جاننا چاہتے ہیں تو استاد صاحب نے بچوں کو بتایا کہ صحت قائم کرنے کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے اچھا کھانا کھانا جو جسم کو حرارت اور طوانائی فراہم کرتی ہے وہ جسم کو کیا کرتی ہے انرجی دیتی ہے ٹھیک ہے جب ہم صحیح اچھا کھانا کھاتے تو کیا ہوتا ہے ہم انرجیٹک ہوتے ہیں ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے صحت پکش گزہ میں دودھ مکھن انڈا گوشت مچھلی پھل اور سبزیاں شامل ہیں چٹ پٹی اور مرغن گزائیں صحت کی دشمن ہیں سادہ اور صاف ستری گزہ کھائیں جو صحت کی زامن ہے ٹھیک ہے مطلب صحت من گزائیں کیا ہے دودھ انڈا مکھن یہ سب کھانے سے ہمیں صحت ملتی ہے اور چٹ پٹی گزائیں جس میں بہت زیادہ سپائسی فوڈ جو ہوتا ہے اور جنگ فوڈ وہ کیا ہوتا ہے ہماری صحت کو خراب کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہماری صحت کا دشمن ہے سادہ اور صاف ستری گزہ کھانی چاہیے وہ کیا ہوتی ہے صحت کی زامن مطلب اس انسان صحت من دیتا ہے بہت زیادہ کام یا آرام کرنا دونوں صحت کے لئے مزر ہیں نہ زیادہ کام کرنا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ آرام کرنا چاہیے جب ہم بہت زیادہ کام کریں گے ہم تھک جائیں گے اور زیادہ آرام کریں گے تو بیمار ہو جائیں کیونکہ ہمارے لئے ایکسرسائز بہت ضروری ہے ورزش ضروری ہے کام کرنا ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل اور ورزش میں حصہ لینا چاہیے روزانہ گسل کرنا چاہیے دن میں دو دفعہ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے کیونکہ دانتوں کی گندگی پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے صحت بخش گزہ کھانا اور صفائی کا خیال رکھنا ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے تندرست اور خوش رہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ضروری ہے ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں کھیل خود اور ورزش بھی کرنی چاہیے ڈیلی نہ کھانا چاہیے دن میں دو دفعہ دانت ساف کرنے چاہیے کیونکہ جب ہم کھانا تو ہم مو کے ذریعے کھاتے ہیں دانتوں سے چو کرتے ہیں مطلب ہم دانتوں سے چبا کے کھانا کھاتے ہیں تو جب ہم چبا کے کھائیں گے اور ہمارے پیٹ میں گندہ کھانا جائے گا کیونکہ جب ہم کھانا تو صاف کھانے لیکن دانت گندے ہیں تو وہ سارے جمز ساتھ لے کے جائے گا کھانا پیٹ میں جائے گا اور اس سے ہم کیا ہو جائیں گے بیمار ہو جائیں گے کھانا صحت و تندرستی اللہ تعالی کی بہترین نعمت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی کی سب سے بہترین نعمت کیا ہے کہ ہم ہیلدی ہیں ٹھیک ہے صحت مند انسان اس نعمت کے بغیر اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا مسئلنات جماعت میں غیر حاضر طلبہ ذہین ہونے کے باوجود سبق میں شامل نہ ہو سکیں گے صحت و تندرستی اللہ تعالی کی بہترین نعمت ہے کیوں دیکھو اب اللہ تعالی نے ہمیں ایک نعمت دی ہے جسے ہم صحت کہتے ہیں ٹھیک ہے انسان اس نعمت کے بغیر اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالی کی کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم بیڈ سے ہی نہیں اٹھ سکتے دوم لوگ کسی اور چیز سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سر نے ایزامپل دی کہ جو بچے آج گہر حاضر تھے وہ ذہین بہت ہیں لیکن کیوں کہ وہ بیمار تھے اس لیے وہ آج کلاس میں شامل نہیں ہوئے وہ طالب علم جو ذہین تو ہوتے ہیں لیکن تندرست نہیں ہوتے وہ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں محنت نہیں کر پاتے اور امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں جبکہ کم ذہین طلبہ اچھی صحت رفنے کی وجہ سے کٹھن محنت کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو بچے صحت مند ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں اور کیونکہ کلاس میں بھی وہ روز پریزنٹ ہوتے ہیں کلاس کا کام بھی ان کو پتا ہوتا ہے اور وہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو وہ اچھے نمبر لے لیتے ہیں لیکن وہ بچے جو absent ہوتے ہیں پھر وہ ان کو کلاس کا کام بھی نہیں پتا ہوتا پھر وہ کیا کرتے ہیں absent بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں ذہین ہوتے ہیں لیکن باقی بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں استاذ صاحب نے بہت قتم کرتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سب بچوں سے ان باتوں پر عمل کرنے کا اہد لیا ٹھیک ہے اور استاذ صاحب نے کلاس آئند کرنے کے بعد سب کو دیکھا اور کیونکہ سب بہت غور سے بات سن رہے تھے استاذ صاحب کی اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ سب بچے ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان سے پرامس لیا کہ یہ عمل کریں گے آپ لوگ بھی پرامس کریں کہ آپ لوگ بھی اپنی سہت کا خیال رکھیں گے اور جنگ فودز نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے اور حفظان سہت کے اصولوں پر عمل کریں گے ٹھیک ہے اللہ اور نمبر 40 پہ جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز ہے آپ نے اس سبق کی مدد سے اسے کمپلیٹ کرنا ہے ایکسرسائز پیج نمبر 40 اور 41 کو اور ان کے کوشن آنسرز آپ کی ورک بک پہ ہیں اور آپ پیڈی ایس جو ہیں وہ آپ کے گروپس میں اویلیبل ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ